اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سلجوکی سلطنت 11 تا 14 صدی اسوی کے درمیان میں مشرق وستہ اور وستہ ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلن اوغوز ترک تھے مسلم تاریخ میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولتے اباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی اس کی سرحدیں ایک جانب سے چین سے لے کر بہرہ متوسط اور دوسری جانب ادن سے لے کر خوارزم و بخارہ تک پھیلی ہوئی تھی ان کا اہد تاریخ اسلام کا آخری اہد زنی کہلاتا ہے اس لئے سلاجکہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگ مسلط کی اور عالم اسلام کے دل میں مقدس رین مقام یعنی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا سلجوک سلطنت کی بنیاد داس سو سنتیس ایسویو میں تغرل بیگ نے رکھی جس نے اپنے دادا سلجوک کے نام پر اپنی سلطنت کا نام سلجوک سلطنت رکھا داس سو بانوے کے بعد اس سلطنت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا سلجوکی سلاتین کرمان سلجوکی سلاتین شام سلاتین دمشقو خلب اور سلاتین سلاجکہ روم دوست سلاتین سلاجکہ روم میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کے انصاف کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اس سلطان کا نام سلطان علاؤدین کیقباد اول تھا سلطان علاؤدین کیقباد اول سلاجکہ روم کا انتہائی بہادر رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھا سلطان علاؤدین کے پیدائش گیارہ سو اٹھاسی میں سلجوکی سلطان عزدین کیقباد اول کے ہاں ہوئی تھی سلطان علاؤدین نے سلیبیوں اور بازنطینی عیسائیوں کو کئی دفعش کستفاش دی سلطان ہی کے دور میں ملک میں امن و امان کا گہوارہ تھا اور ہر طرف سے اناطولیہ کو محفوظ سمجھا جاتا تھا سلطان علاؤدین نے ترکی کے شہر کونیا کو اپنا پائے تخت بنایا اور عوام الناس کی خوب خدمت کی سلطان علاؤدین کے دور میں ارتغرل غازی نے شام سے ترکی کی جانب ہجرت کی اور راستے میں ایک جنگ میں سلطان کا ساتھ دیا سلطان ارتغرل غازی سے کافی خوش ہوا اور انہیں رہنے کے لیے زمین عطا کر دی کچھ ہی عرصے کے بعد ارتغرل غازی نے کاراچائسر قلعے کو بھی فتح کر لیا تو سلطان نے ارتغرل کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں تمام ترک قبائل کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعود کا شہر بھی بطور جاگیر عطا کیا سلطان علاؤدین کے قباد اول ارتغرل غازی کی کافی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے ہر راز میں شامل کرتے تھے دوست سلطان علاؤدین نے تین شادیاں کی تھی عادلہ غازیہ خاتون ماہ پری خاتون اور اسمت دولہ خاتون سلطان نے اپنے بیٹے کلیچ ارسلان کو اپنا جانشن بنانا چاہا مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی سلطان کی دوسری بیوی ماہ پری خاتون نے سلجوک سلطنت کے غدار امیر سات الدین کوپک سے ساتھ بات کر کے سلطان علاؤدین کے کھانے میں زہر ملا دیا اور یوں بارہ سو سنتیس میں سلطان اپنے خلق حقیقی کو جا ملے بعض تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ سلطان علاؤدین کو ان کے دوسرے بیٹے سلطان غیاس الدین کے خسروں نے ہی قتل کروایا تھا دوسر سلطان علاؤدین کے ایک و بعد اول کو سلجوک سلطنت کا آخری باعثر بادشاہ کہا جاتا ہے سلطان علاؤدین کے مرنے کی دیر تھی کہ سلجوک سلطنت کبھی بھی سنبھل نہ سکی یوں سلجوک سلطنت کے زوال کا آغاز ہو گیا اور بالاخر سن تیرہ سو تک سلجوک سلطنت بلکل ختم ہو گئی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منگولوں نے پورے اناطولیا پر قبضہ کر لیا اور 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد غازی عثمان خان اول نے رکھی